بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو اللہ کا نام لے کے آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع میرے ساتھ ہیں ارسلان بھائی اور میں اور ارسلان بھائی جا رہے ہیں ہمارے علاقے کی ایک بہت زیادہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت ترین جگہ جو ہے اس کو آج ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ تو ارسلان بھائی جی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ابھی ہم لوگ نکل گئے ہیں گر سے ابھی ہم لوگ پیدل جا رہے ہیں ہمارے ایک بھائی جو ہیں وہ گاڑی لے کے دوسری سائٹ سے گھومتے ہوئے نیچے اس جگہ پہ پہنگے ہیں اثر میں وہاں پہ پانی وغیرہ ہے تو ہم لوگ گاڑی بھی وہیں پہ واش کریں گے اور ساتھ اس جگہ کو ایکسپلور بھی کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا ایس شیئر بھی کر دیجئے گا اچھا اگر پیدل جانے کی بات کی جائے تو رستے تھوڑے سے تشوار گزار ہے یہاں پہ اور جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں سے سوڑا میں ہائٹ سے آپ کو اس کا بھی دے دیتا ہوں یہ ہے جی سی پیک جس کا چرچہ جو ہے وہ آج کار پوری دنیا میں پھیلا ہوئا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ چائنہ نے سی پیک بنا دیا ہے جو چائنہ کو جو ہے وہ گوادر پورٹ سے ملاتی ہے اور یہ سامنے خوبصورت ترین ٹرنل یہ ابھی زوم ہوئی ہے جی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بنائی ہے اور یہ پاکستانی انجنئر کے لیے تو تھوڑی مشکل بات لگ رہی ہے مجھے یہ چائنیز نے کچھ ایسا کام کی ہے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ ٹرنل بنیں گی اور یہاں پہ یہ والا محول ہو جائے گا اگر میں سی پیک سے پہلے کی بات کروں اس جگہ کی تو اس وقت کی فوٹیج تو ابھی میرے پاس کوئی سیو نہیں ہے کوئی ایسی ویڈیو جو میں آپ کو دکھاتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہاں پہ کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا ویسے کروگر وال بات کی جائے تو یہاں پہ پورا جنگل تھا بلکل جنگل تھا اور یہاں پہ کسی کا کوئی خاص آنا جانا نہیں تھا ابھی وہی جگہ ہے اور وہاں پہ اتنا پہترین قسم کا روڈ بنا ہوئے موٹر وے چل رہی ہے موٹر وے پولیس جو ہے وہ پیٹرولنگ کر رہی ہے لوگ آ جا رہے ہیں گاڑیاں جو ہے وہ ٹرک وغیرہ جو چائنہ سے ڈریکٹ سامان لے کے گوادر کے ذریعے پوری دنیا میں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو وہ یہی پہ یہی روڈ ہے یہی کوریڈور ہے وہ جس کو سی پیک کا نام دیا گیا اور یہ پوری دنیا میں جو ہے یہاں سے سامان وغیرہ چائنہ کا جو وہ آ جا رہا ہے ارسلان بھائی کی جو چھوٹے بھائی ہیں وہ زہفہ بھائی ہیں ان کا میں نے انٹرودیکشن آپ کو آرڈی ہے وہ بینٹ مینٹن والی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے انٹرودیکشن دیا ہوئے ان کا وہ آرڈی ہمارا نیچے ویڈ کر رہے ہیں گاڑی لے کے آئے وہ تو ہم لوگ یہاں سے پیدل جو ہے وہ اسپلور کرتے ہوئے یہاں کے نیچے اتر رہے ہیں یہ جو آپ مال مٹریل دیکھ رہے ہیں سارا یہ مٹی اور یہ اس طرح کی یہ بلو کلر کی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے سارے پتھر بغیرہ اور مٹی بغیرہ چائنہ والوں کا ایک اچھا کام مجھے یہ بھی لگا ہے کہ انہوں نے فری جو ہے فری آف کاسٹ ہمیں کرکٹ بغیرہ کی گراؤنڈ بنا کے دے دی ہیں یہ اوپر ہماری گراؤنڈ ہے تو یہ باقی جو ہے یہ یہاں سے سارا کچھ نکلا ہے یہ جب خودائی بغیرہ ایکسکویشن بغیرہ ہو رہی تھی اس روڈ کی تو یہ سارا کچھ وہاں سے نکلا ہے نکل کے انہوں نے سائیڈ ایریوں پر اور یہ مٹی اتنی اس تعداد میں نکلی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ کنکریٹ کے بلوکس ہیں جو بناتے وقت جو مطلب چیز اس میں فیل ہوگی یا کچھ ہوگی اس کو انہوں نے توڑ پھوڑ کے یہاں پہ پھینک دیا ہے نیشنل سٹینڈرز کے حساب سے اگر کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا اور یہ جو آپ ان کے پلر دیکھ رہے ہیں نا کولم بھی جن کو کہتے ہیں یہ کولم آپ لوگ یقین نہیں کریں گے اس بات پہ کہ ہم نے خود یہاں پہ بندے ہوئے دیکھیں اور یہ کولم جو ہے نا ایک سے ڈیرھ سو فیٹ جو ہے نا وہ زمین کے اندر ہے تو اتنی مضبوطی دی گئی ہے اس روڈ کو کہ اس کو آنے والے سو سال میں بھی نہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم تو اپنی زبان میں اس جگہ کو کٹھا بولتے ہیں اور یہ بہت ہی پور سکول ہے ابھی آپ فیل کریں کہ یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چال رہی ہے اور بڑا ہی مزہ رہا ہے بڑا خوشگوار ہے یہاں کی جگہ کا جو ماحول بنا ہوا ہے تو آپ اس کو کٹھا کہتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ متنیچے آنے اس طرح کی جگہ کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں بہت سے دوست ہیں وہ تو ایسی جگہ کو چھپڑ کہتے ہیں تو پنجابی کا بھی مجھے تھوڑا آئیڈیا ہے باقی مجھے نہیں بتا آپ مجھے کوتنے میں بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کی زبان میں اس جگہ کو اس طرح کی جگہ کو کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ جب چائنا کا جہاں پر کام لگا ہوا تھا نا اس پروجیکٹ کا لکھا یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی وی دا زبردست بی سی او آئے بی ڈاٹ سی او آئے یہ جی چائنہ کا کیمپ ہے جہاں پہ لیبر ویرین کی رہتی تھی یہاں پہ کچھ آیات وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں پاکستان کا اور چائنہ کا جنڈا جو ہے وہ بنا ہوا ہے پاکستان چین دوستی زندہ بات اور یہ کیمپ کے اندر کا محول ہے یہ پوری طرح سے آباد تھا ان کے یہاں پہ کچھن وغیرہ بنے ہوئے تھے اور رومز تھے یہاں پہ ابھی وہ سائن بورڈ لگے بھی ہوئے ہیں لیوینگ اور آگے پتہ نہیں کیا کیا تو یہ ایک کیمپ یہاں پہ تھا ایک کیمپ وہ اوپر کر کے شملائل کے پاس تھا تو ابھی یہ کام ختم ہو گیا تو یہاں سے لوگ چلے گئے ہیں اچھا میں اوپر سے بائی چانس بات کر رہا تھا کہ کو زیفہ بھائی پہنچ جائے ہیں یہ ابھی پہنچے ہیں تو ہم یہاں سے وہ اوپر ان یہ جو درخت ہے نا ان کے پیچھے جا کے ہمارا گھر ہے وہاں سے اتر کے ہم جو ہے ہمیں پانچ سے سات منٹ لگے ہیں نیچے پہنچنے میں اور یہ جو ہے یہ بائی صاحب گوم گئے ہیں دور سے وہ ادھر سے گوم گئے ہیں تو یہ ابھی پہنچ بازاروں میں جو ہے یہ پدینہ بکتا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا کہہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بے تہاشا لگا ہوا ہے بہت ہی زیادہ ہے یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے وہ آگے بھی لگا ہوا ہے یہ سی پیک بننے سے پہلے نا یہ سارا محول اسی طرح کا تھا ابھی جو ہے یہ جگہ جگہ یہ تھوڑا بہت اس طرح کا محول رہ گیا باقی جو ہے وہ زیادہ تر درخت بغیرہ کٹ گئے ہیں تو اس حساب سے یہ والی چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ جو ہے جو ہے جی کھانے کا اتمام ہو ہے بریانی ہے ہمارے پاس اور یہ کولڈرنک ہے ان چیزوں سے بھی بڑھ کر یہ جو بھی ہوئے یہاں پہ بیٹھ کے کھانے کا اپنی مزہ ہے تو ابھی جو ہے وہ بریانی جو آئے کریں گے پہلے پیٹ پوجا بعد میں اگر اپٹ آباز میں آپ لوگ کسی جگہ پہ سکون محول اور مٹھے چول چاہتے ہیں تو یہ جگہ ہے فیملی کے ساتھ آنے کے لئے بہت کل پور سکون ہے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کھانے بھی نہیں ہے سمان اپنے ساتھ لے کے آئیں کیونکہ یہاں سے دکانیں وغیرہ بزار دور ہے تو اگر آپ لوگ یہاں پہ آنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا تو میں آپ لوگوں کو اس جگہ کی پروپر یا تو میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا پروپر لوکیشن کے ساتھ یا پھر میں آپ کو اس کی لوکیشن اس جگہ کی بتا دوں گا نہیں سمجھیں آپ یہ سامنے جو ہے یہ موٹروے کا دوسرا پول ہے اور اس طرح کے بہت سے بریجز ہیں اور یہ دو تین بریج کرس کرنے کے بعد آگے جا کے ایک اور ٹرنل ہے وہاں پہ ابھی فیلہ الہم نہیں جا رہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کو پورا اوورویو دوں گا یہ ہمارے بزرگیاں پہ ایک نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس لئے کہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے کہ میں ایک ادار ڈرون لوں تو اچھے طریقے سے اس جگہ کے میں آپ کو اوورویو دے سکوں ابھی فیلال ہمارے پاس ڈرون نہیں ہے تو اس لئے ہم آپ کو بیسک جو ہے ہماری جو ریچ میں چیزیں وہ ہی آپ کو تکھا سکتے ہیں لین جی یہ دوسری گراؤنڈ ہے پہلے والی گراؤنڈ کا میں صحیح طرح آپ کو اوورویو دے نہیں سکا وہ ہمارے مہلے کے ساتھ ٹائچ ہوتی ہے وہ بھی کافی بڑھی ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ بڑھی ہے تو یہاں پہ ابھی کرکٹ میں چل رہے ہیں لڑکے کے یہاں پہتے ہیں جاں رہے جاں رہے چاہتے ہیں تو یہاں رہے ہیں چاہتے ہیں جاں رہے ہیں 5 Ст گراؤنڈ دیکھیں یہاں پہ ساف پانی آ رہا ہے پینے کا پی رہے ہیں یہاں سے پانی باقی پانی جو آ رہا ہے کٹھے کا سارا اس پہ تو ڈاؤٹ ہے لیکن یہ جو پانی ہے یہ دمین سے نکل رہا ہے تو یہ انہیں کے لئے بلکل پیور ہے ہمیں چلتے چلتے کافی ٹائم ہو گیا جس وقت ہمیں تھوڑے تھوڑی تکاورٹ فیل ہو رہی ہے تو ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ واپسی کا جو ہے وہ رستہ پکڑتے ہیں تو ابھی جا کے ارلان بھائی کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی کمپلیٹ کر دیا یا دو دیا یا نہیں تو پھر واپسی کی جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں یا جو بھی کہو نا اس چیز کا ایک الگ ہی لیول ہے اوپر سے جو ہے وہ بہنکر قسم کی گرمی ہو رہی ہے اور ایسے تھنڈے تھنڈے پانی میں ننکے پاؤں چلنے کا اپنا ہی لیول ہے یہ ماشاءاللہ یہاں پہ کوئن آ رہے ہیں جی پانی میں یہ دیکھیں میں زیادہ قریب نہیں جا رہا کیونکہ یہ باغ جائیں گے پھر یہ ساری ان کی جو ہے نا پوری فیملی یہاں پہ کٹھی ہوئی ہے یہاں پہ آنے کے بعد میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں وہ یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کیمپنگ کروں ایک رات کے لیے اس جگہ پہ یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگیا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آنے والی ویڈیوز میں میں یہاں پہ کیمپنگ کروں رات کو اور یہاں کی جو خوبصورتی ہے دن کے حساب سے اور رات کے حساب سے دونوں حساب سے جو ہے وہ میں اس کو ریکارڈ کروں اور آپ لوگ کے ساتھ شہر کروں انشاءاللہ لے جی ارسلان بھائی کی گاڑی چم چم کر رہی ہے ماشاءاللہ یہ باپ جم ہو جو ہے لے جی ہم ابھی واپسی کے راستے پہ گامزن ہیں اور یہاں پر میں بزایفہ بھائی ارسلان بھائی پیچھے بیٹھے ہیں اور افتولہ بھائی نے ہمیں جائن کیا ہے یہ لگی نمکین پارے ہیں یہ علاقے کا پرانا روڈ ہے اور یہ جو نیچے جا رہی ہے نا ابھی درستوں میں تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے یہ ہے موٹر وے یہ جو جگہ ہے نا کہ یہاں پہ آپ پارکنگ دیکھ رہے ہیں اوپر بھی فل ہے اور نیچے بھی پارکنگ روڈ پہ اتنی زیادہ ہے یہ اس ورہ سے ہے کہ یہ یہاں پہ یہ شملہ ہل ہے یہ شملہ پارڑی یہاں کی ٹورنگ سپورٹ ہے اور یہاں پہ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں خاص کر کے آؤٹ آف سیٹی سے تو اس کا ولاگ میں انشاءاللہ الگ سے بناوں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور آنے والے دنوں میں میں اپلوٹ کروں گا سیزن ہے ابھی اور عید بھی گزری ہے اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں یہاں پہ اوپر جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اس کی جب دوسری سائٹ پہ ہم جاتے ہیں تو اپتاباد کا جو پورا اورال جو سیٹی ہے وہ ہمیں اپنے پاؤں میں نظر آتا ہے تو بہت ہی زبردہ سے جگہ ہے اور بڑا سکون ہے اس جگہ پہ انشاءاللہ میں وہ خوبصورت بیو جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گا آنے والے ویڈیو میں یہ ریکھیں جی جنگلی بکرییاں بیڑے اور یہ چھوٹی چھوٹی بہت کیوٹ ہیں تیفہ بھائی کو اٹھائے گاڑی میں رکھ لیں رکھیں جی رکھیں دو تین ٹکاری بیچ میں یہ ادھر سے کون سی آپ کو سے ہی لگ رہی ہے ہمارے تیفہ بھائی کہ جوانا وہ ایمان ڈکمگا رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو اٹھائے گاڑی میں رکھ لیں کس سے صحیح ہے کہنا چاہر تھا کہ جب آپ اگر گومنے کا شوق رکھتے ہیں تو اس علاقے میں ضرور وزٹ کریں کیونکہ یہاں نیچرل بیوٹی تو بہت ہے لیکن اس کے ساتھ جو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں وہ یہاں پر اس لحاظ سے ماشاءاللہ یہ علاقہ بہت ہی پورا عمل ہے اور ملنسار لوگ آپ کو ملیں گے میمان نواز ٹائپ لوگ ہیں تو بلا ججک آپ جب بھی آئیں ان ایریاز میں گھومنے کے لئے تو اس سائٹ پر بھی وزٹ کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ الحمدللہ میں گھر پہنچ گیا ہوں تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جاتے جاتے آپ سے پھر وہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنی فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ